بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سر دو باتیں آج کرنا چاہوں گا صرف پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا سر آپ کے سر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی چیف جیسٹس صاحب نے ابھی ایک اطلاعات کے مطابق انہوں نے رینجرز طلب کی ہیں سپریم کورٹ کے باہر اور وارٹر کیرن اور شاید باہر باقی معاملات بھی ہیں کہ شاید کسی طور پر کوئی لوگ سپریم کورٹ پر حملہ نہ کر دیں میں جناب کی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں سر آج سے چھبیس سال پہلے اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے کو یہیں قریب سر پنجاب ہاؤس پہ ہزار کے قریب کچھ کارکنان کٹھے ہوئے ناشتہ کرایا گیا کھانا کھلایا گیا سر مینیوں میں نہاری بھی تھی سیری پاوے بھی تھے لسی بھی پلائی گئی سر اور ان ہزار کارکنوں کو ایک گھنڈے بعد آپ کے ساتھ اسی سپریم کورٹ میں اسی گیٹ کے اوپر چڑھا کے سر اندر بھی دیا گیا اور اس وقت بھی اسلام آباد کی بہادر پولیس جس کو تمہائی امتیاز سے نوازا گیا جس کی چھبیس سال میں آج تک بہادری کی کوئی مثال نہیں ملتی اسی طرح بہادری سے ڈنڈے اٹھا کے سائٹ پہ کھڑے ہوگے کہ چڑھ جاؤ ججوں کے اوپر اور جب وہ لوگ اندر گئے تھے سر تو حکم یہ تھا کہ اگر چیف جسٹس مل جائے مرہوم تمہیں تو اس کو ننگا کر کے مارنا ہے ننگا کرنے کی مثال تو ان کی سر پیچھتا حیات سے شروع آتی ہے ایک شوق ہے ان کو چیف جسٹس آپ دوڑ کے پیچھے ٹی روم میں چاہ کے دوڑ گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ جہاں پہ جدر ملے اس کو لمبا لٹا دینا ہے وقت چلا گیا سر آج چھبیس سال بعد وقت دوبارہ آ گیا ہے سر آج پھر ایک چیف جسٹس بیٹھا ہے اس وقت چیف جسٹس کا قصور یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں کانٹیپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلاوں گا نواز شریف کے خلاف آج کے چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ اس کا بھائی چلا گیا اس کے جگہ دوسرا وزیراعظم ہے اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا اور نوے دن میں الیکشن کراؤں گا ایک چیف جسٹس جو صرف آئین کی پامالی کو روکنے کے لیے آج ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہے آج ہزاروں کارکنان پھر آئیں گے پھر آئین کو پامال کریں گے اور اللہ نے کہے آج پھر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی وہ پامالی کی جائے گی یہ ان کی پورانی تاریخ ہے یہ اسی طرح ہی چلتے رہے ہیں حضور والا آج جو ہوگا وہ تو تاریخ یاد رکھے گی لیکن ہی یاد رکھئے گا آج اگر ایک دفعہ یہ آئین اور قانون لیٹ گیا پاکستان میں ستر سال تک پھر یہ ایسے لیٹا ہی رہے گا پاکستان میں آئی تاریخ رکم کی جاری ہے اور آج اگر اس احوان نے چیف جسٹس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا نہ کیا تو ہم اور آپ چینلوئے چینلوئے صاحب ہم ساری عمر قصوروار رہیں گے یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے سر دوسرا پوائنٹ سر سات مارچ کو سر دوہزار ٹیس آج سے تقریباً کوئی تیس دن پہلے میں لاہور میں موجود تھا سر زمان پار کے باہر اچانک کہیں سے اسلام آباد پولیس کا ایک ایس پی اور اس کی تمام فورسز پوچھے پنجاب پولیس بیچے ساتھ آئی سر شیلنگ سٹارٹ کی گئی شیلنگ کی گئی پتھر مارے گئے وارٹر کینن سے پانی پھینکا گیا شام کو اطلاع میلی سر ایک بچہ شہید ہو گیا پہلے اس کی شہادت کو دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس کو قتل کر دیا تین سو دو کا پرچہ عمران خان صاحب پہ درج کر دیا گیا اچانک اکل کے ناخون آئے تو تین سو دو ختم کر کے پھر اچانک ان پہ ایکسیڈنٹ کا پرچہ کیا گیا اور چند تین چار لوگوں کو جنہوں نے اس کی لاش کو سڑک سے اٹھا کے ہسپتال پہنچایا تھا اس پہ اف آئی آر درج کر کے ایکسیڈنٹ کنا کے چورانوے کے اس کے اوپر کاروائی مکمل کر دی گئی آج اس بات کو چوبیس دن ہو چکے ہیں سر چوبیس دن کے بعد آج تک زلی شاہ کے باپ کو یا اس پوری قوم کو یہ پتہ نہیں کہ زلی شاہ کا قاتل کون تھا حضور والا یاد رکھئے گا ایک تو وہ بچہ سپیشل چائلڈ اور دوسرا سید تھا اگر آج بھی اس حکومت نے اس کے قاتلوں کو بے نقاب نہ کیا کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کس نے اس کو قتل کیا تھا اگر آج بھی اس کو بے نقاب نہ کیا حضور والا یہ آوان اور اس آوان میں بیٹھے تمام لوگ اس کے خون کے چیٹے ہمارے دامن پر رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ناحق کو قتل کیا جائے اور چوبیس دن تک اس آوان میں بھی خاموشی سے بیٹھے رہے اور اس کے قاتل کیا ابھی تک کسی نے بتایا نہ ہو وہ شخص پندرہ سال سے ان سڑکوں پہ نعرے مارتا رہا نیا پاکستان بنے گا اور ساتھ مارچ کو کسی نے قتل کیا شہید کیا اور آج تک کسی نے نہیں بتایا اس کو شہید کرنے والے کون تھا ایک ایکسیڈنٹ کا پرچہ کرنے سے ہم لوگ چھوٹ نہیں سکتے چودہ مارچ کی شام کو سر میں اپنا ٹائم پھر لوں گا چودہ مارچ کی شام کو میں زمان پارک موجود تھا پھر چار پانچ ہزار پنجاب پولس کے دستے آئے خان صاحب کے گھر پہ حملہ کیا ہزاروں وہاں پہ شیلنگ کی گئی ان کے پلاٹ میں ان کے گھر میں وہاں پہ شیل گرے ان کے کمرے کے باہر ہم خود اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے رہ گئے کوئی تقریباً سات ہزار کے قریب شیل مارے گئے کاش اتنے شیل کشمیر میں مارے ہوتے تو شاید کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا زمان پارک میں ایک بہت بڑا دہشت گھر تھا جس کو گرفتار کرنے آئے لیکن اتنے بڑے مردے مومن مردے حق ہے پھر بھی گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ سو وہ شخص پیشی کے لیے جب اسلام آباد آیا تو اس کے گھر کے اوپر چڑھائی کی جہاں پہ ایک نیحتی عورت گھر پہ اکیلی تھی اس کے نوکروں کو مارا گیا اس کے خانساموں کو اٹھایا گیا اور گھر پہ ایسی بربریت اور دہشت گردی کی جس کی مثال نہیں ملتی جیرمیت صاحب یہ بتا دوں اگر زمان پارک کا گیٹ گر سکتا ہے اگر زمان پارک کی دیوار گر سکتی ہے تو بلاولہ اس کی دیوار بھی گیریں گی تو جاتی عمرہ کی دیواریں بھی گیریں گی اگر ہماری ماں بہنیں محفوظ نہیں تو کسی کی نہیں رہیں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح بربریت کرتے رہے ایک ایسا شخص جس پہ ایک سو چالس کے اگری پرچے ہے سارا دن صبح سے لیکن شام تک ہم زمانتوں کے لیے رلتے ہیں آپ ہمارے گھر پر چلائیں ایسا نہیں ہو سکتا آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں آپ نے حسان نیازی کو اٹھا لیا آپ نے عظر مشوانی کو اٹھا لیا لہور میں پرچا ہوتا ہے پشاور پرچا ہوتا ہے کوئٹا ہوتا ہے کراچی ہوتا ہے عظر مشوانی آٹھ دن کے لیے غائب رہا اس سلطنت میں کوئی شخص یہ بولا نہیں کس کے پاس انٹیرین منسٹری سے پوچھا تو کہتا ہے مجھے کوئی معلوم نہیں شاید عمران خان نے خود اٹھا لیا عمران خان خود اپنے آپ کو گولی مانتا ہے عمران خان خود ہی لوگوں کو اٹھا لیتا ہے خود ہی لوگوں کو اٹھا لیتا ہے ایک آخر میں اگر نظم سنا دو حضور تو اس سے ختم کر دوں گا یہ ہے کسی بچے کی صرف کہیں گلتی ہو جائے تو معافی اس کے نام فرہاد ہے اپنی سر ہے نہیں مانا ضرور سارہ رانہ صاحب اور یہ بکتی صاحب آپ سے معذر کے ساتھ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو سر سن لی جائے گا یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے اسے اٹھا لو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام خلوت یہ ان سیانوں پہ ہس رہا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں ہے اسے ہی اٹھا لو اسے کہا بھی تھا جو ہم دکھائیں وہ دیکھو گے اسے کہا بھی تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو اور آخری شیر حضور سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو تینکیو سو مچ سر